ہاں بالکل ہے میں بات سوالات ہے جی مزید کوئی شیعہ مذہب کے مطالقہ اگر کوئی سوال ہے اختلافی مسائل پر سوال کی ہمارا اصل موضوع یہی ہے میں بات ہے میں تجھے سکون سے آتا نہیں تھا میں آپ کو دو مزید سوالات کا چانس دیتا ہوں پھر دو آپ کے جو اہم سوالیں کر لیجئے کیونکہ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں میرے بائی ٹھیک ہے نا پھر سے چل میں آ جاؤں گا شیعہ اور سننی میں کیا ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں اور کس کو حق پر سمجھتے ہیں میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو پہلے کی جو بڑے تین لوگ ہیں ابوبکر، امار، اسمان ان کو برا کیوں کہتے ہیں اور اگر برا کہتے ہیں تو آپ کے پاس چا دلیل ہے میرے پاس تو ایک پرفیکٹ دلیل ہے مطلب میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر عمر، ابوبکر، اگر غلط ہوتے تو جو پرافیٹ ہے ان کے بعض لوگ وہ پرافیٹ ان کے بعض لوگ نہیں رہ سکتے تھے ان سے لوگ ایک ہفتر بڑی دلیل ہے کہ اگر لوگ غلط ہوتے تو ان کے بعض لوگ ان کو جگہ نہیں ملتی سی میں کومنس کم بات کرنا ہوں آپ کیا بلنا چاہ رہے سو بات کی ایک بات آپ بولیے شیعہ اور مذہب عمرے میں فرق کیا ہے یہ زمین آسمان کا فرق ہے یعنی مذہب شیعہ مذہب حق ہر بات میں حق توحید ہیں میں ہمارا عقائد حق رسالت میں حق خلقت زمین و آسمان میں ہمارے عقائد حق قرآن مجید کے متعلق ہمارے عقائد حق صحابہ کے متعلق ہمارے مقائد حق اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کے متعلق ہمارے مقائد حق جماعت اور سب عقل کے مطابق اور دلیل پر محکم دلائل پر جماعت مخالفین کے عقید جو ہے توحید سے شروع کرنے اللہ ان کے مذہب میں نہایت ظالم نہایت بے وقوف اور اس کا شریعت ہی ابس ہی اندر ابس ہے ٹھیک ہے نا توحید سے اگر شروع کریں اللہ کے افعال سے شروع کریں اللہ کی جو ایک آسمانی جانور ہے ان کا خدا ان کا اللہ جمعہ جو ہے آسمان میں ایک بھئی ایک انسان کی طرح اس کی شکل ہے وہ آسمان میں رہتا ہے کار و کام اس کے سب بے وقوفانہ ہیں وہ خود آپ سے شرابی سے وہ شراب پلاتا ہے شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ اللہ کا فعل ہے بت بت پرست جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ اللہ نے اس کو بت پرست بنایا کافر بنایا مومن جو مومن ہے اللہ نے اس کو مومن بنایا جو نماز پڑتا ہے بھی اس کا فعل جو ایمان ہے بھی اس کا فعل جو کفر ہے جو شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے لبات کرو وہ بھی اللہ کا فعل پھر اگر یہ سب اللہ ہی کا فعل ہے تو مجھے بتاؤ تو نبی بیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے تم خود ہی کراتے ہو تمہاری مقدر ہے تم نے تقدیر کرایا ہے تیری قضاء و قدر ہے تم نے کافر کو کافر بنایا ہے وہ چاہے مسلمان بجھ جائے مسلمان نہیں بن سکتا شرابی شراب پیتا ہے وہ شراب چھوڑ کے نمازی بن جائے وہ نہیں کر سکتا تقدیر میں یہ ہی ہے سب تیرا فعل بھی تیرا ہے تو تُو نے پیغمبر کیوں بیجا میں کہتا ہوں وہ ایک آسمانی جانور ہے اس کے سارے کار بے وقفانہ احمقانہ ہمارے شے ہمارے منزل اس طرح نہیں ہے اللہ تعالی کوئی جانور نہیں ہے اس جیسا ہے ہی نہیں وہ نہ عقل میں آ سکتا ہے نہ وہ کسی چیز کی شبیح ہے نہ اس کا پیر ہے نہ سر ہے اس کا جسم نہیں ہے وہ جسم ہے ہی نہیں نہ وہ اہل بیت علیہ وسلم کی طرح ہیں نہ کسی پتر کی طرح ہیں کسی بھی جسم کی طرح ہے نہیں اللہ تعالی اس کا وجود جو ہے بالکل مختلف ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے اتنا آ سکتا ہے کہ وہ موجود ہے وہ حکیم ہے وہ عالم ہے وہ حی ہے وہ قادر ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے لیکن وہ کیسا ہے ہمیں نہیں آ سمتا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں مختار بنایا ہے ہم اپنے اختیار سے میں مومن بنتا ہوں مجھے اختیار ہے اس طرح نہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے میں اللہ کے اختیار سے میں اور مومن بنتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں یہ میرا فعل ہے یہ اللہ کا فعل نہیں ہے اگر کوئی شخص جا کے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے لواد کرتا وہ قتل کرتا ہے یہ اللہ کا فعل وہ اس کا فعل ہے اسی لئے اور اللہ نے خطب خبر ہمیں طاقت دیا اللہ نے ہمیں طاقت دیا اور ہمیں علم دیا ہے اور خبر بھی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو میں نے تجھے طاقت دیئے اختیار دیئے یہ سواب ہے پورے کام کرو گے تو اس کا یہ یہ عذاب ہے ٹھیک ہے تو پھر شریعت بھی سہی ہے پھر عمرو ناہی بھی سہی ہے وعدوائید بھی سہی ہے جنت و نار بھی سہی ہے وَإِلَّا اُن کے نظریہ کے مطابق تو نہ جنت ہے کیوں پیغمبر کو بیچا کیوں ہے سب کچھ تُو نے خود کرایا ہے یہ سارا ڈراما پیغمبر اسلام یہ سب اس کی ضرورتی کیا ہے پھر روز قیامت حساب کس بات کل ہوگے تُو نے خود کرایا ہے بھئی بتپرست کو تو تُو نے بتپرست بنایا ہے اب اس بتپرست بچارے سے کوئی ساپ پکڑ لو کہ تُو کیوں بتپرست بنایا ہے بتوں کی پوجا کر تُو کیوں ہندو ہے تُو نے مجھے ہندو بنائے بھائی اگر میں مسلمان بننا بھی چاہتا تھا نہیں بن سکتا تھا کیونکہ تقدیر میں یہ تو نہیں لکھاتا اور اب مجھے عذاب کر دو گے تو اس سے بڑا ظالم کیا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہے ٹھیک ہے نا بےوقوف ظالم عباس اچھا اس کے بعد اس میں فرق بہت ہے شیعہ میں اور ان میں اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو ہے اسمت ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے جماعت عمری میں اس طرح نہیں ہے وہ خطا بھی کرتے ہیں غلطی بھی کرتے ہیں نماز میں ایک دفعہ غرانی قولہ نماز کے درمیانے ایک دفعہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری رہا ان کے مذہب کے مطابق کوئی احتمامی نہیں ہے نہ قرآن جمع کی نہ سنت جمع کی صحابہ سب انپڑھ ہیں ٹھیک ہے نا ایک شخص آیا ہے اللہ کی جانب سے انفرمیشن لے کے آیا میسیج لے کے آیا اللہ کی جانب سے اس کو خود بھی پتہ اس نے خود خبر دیئے کہ میں مر جاؤں گا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے صحابہ اس کے بعد بڑے بڑے فتنے کریں گے اس نے خود بھی خبر دیا اور یہ بھی خبر دیا کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ سب انپڑھ ہیں اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو یہ انفرمیشن یہ میسیج اس کو پریزرف کرنے نہ سنت لکھوائی نہ قرآن لکھوائی صرف صحابت ہے جن کو وضوح تک نہیں آتی یہ عمر ابن خطاب ہے اس کو مسلم میں لگا اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا بھائی یہ ایسے لوگوں پر بروسہ کرنا وہ انفرمیشن جو ہم اور آپ قیامت تک انسانیت کب تک جاری رہے دس ہزار سال بیس ہزار ایک لاکھ سال قیامت تک ایک ملین سال نبی تو دوسرا نہیں آنے والا یہ انفرمیشن اللہ کی قوانین کیا ہے اس کی کوئی پریزرمیشن کے اس نے کامی نہیں کیا اور سب سے اختلافی مسئلہ ہے امامت اس پہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا ختم بات چلے گا بس مر گئے دین کامل ہے لیکن کیسے کامل مذہب عمریہ کا اگر آپ دیکھیں ہر لحاظ سے یہ اقل کلیرلی یہ نہیں کہ شک کی بات ہے کلیرلی بالبتہہ اس کی بطلان بالکل واضح ہے جیسے سورج کو دیکھیں نا یہ سامنے سورج ہے اس طرح دو اور دو چار یہ واضح ہے آپ بچے کو بھی کہہ دیں دو اور دو کتنے بند ہیں وہ کہے گا چار ہیں واقعا مذہب عمریہ کی حقیقت آپ بتائیں ان کے اپنی کتب سے تعصب کو اگر انسان چھوڑ دے تو وہ اعتراف کرے گا یہ سب چھوٹ ہے کہہ دے گا ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات احتمام کیا تھا اس جیسا موجود ہے خلیفہ جانشین امام کوئی انفرمیشن ضائع نہیں ہوا کوئی میسج کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا اچھا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو صحابت تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصات کیسے تھے تو کیا کرتا نبی ان کو ایک بڑا شخص ہے اس کا نام ابو بکر ٹھیک ہے نا بڑا آدمی ہے کہتے ہیں میں مسلمان ہوا ہوں کیا کرتا اس کو آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں دیکھیں اس نے خیانت تو بعد میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے غداری کیا اب ابو بکر ایک بڑا شخص ہے وہاں پہ بیٹی بھی اس نے شادی کر آیا اپنا ٹھیک ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان اس زمانے میں ان کو مارتے کیا ان کو گالی دیتے ایک شخص دیکھیں کسی بھی ایک منصف شخص ہوتا ہے نا جو بائنصاف شخص ہے وہ جنایت سے پہلے جرم سے پہلے کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا یا اس کی بیزتی نہیں کر سکتا کر سکتا ہے بھائی ایسا نہیں لگتا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں نہیں بلکل زیادتی نہیں کر رہا مسئلہ اگر مجھے پتہ چل جائے میں ایک بائنصاف شخص ہوں کہ کل میرا جو شریک ہے پارٹنر ہے یہ چوری کر دے گا میں ابھی اس کو گالی دے دوں کہ تو چور ہے اس نے ابھی چوری نہیں کیا ہے میرا اس کے ساتھ ایک لاکھ ڈالر فرض کریں یا ایک لاکھ روپیہ جو ہے اس کی شریک پارٹنرشپ ہے وہ کل جو ہے وہ کیا کرے گا وہ کل چوری کر دے گا ابھی میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اس کو ابھی سے تپڑ مار دوں کہ وہی آپ چور ہیں ابھی سے میں اس کو اس کے خلاف خلاف کوئی کارروائی کر دوں ٹھیک ہے نا یہ تو اس کو کہہ دوں کہ نکل جاؤ یہاں سے باگ جاؤ یا مال چین لوں میں یہ تو سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا فرض کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ابو بکر کو قتل کر دیتا یا ابو بکر کی بیزتی کرتا یا عمر کی بیزتی گالی دے کے اس کو مسجل سے نکالا کہ بھئی تو منافق آدمی تو میرے بعد یہ کرے گا تو تاریخ میں کیا ہوگا پھر ابو بکر تو غصب خلافت نہیں کر سکتا اس کو تو بگا دیا یا قتل کر دیا یا کچھ اس کو جلاوطن کر دیا تاریخ میں سب یہی لکھتے کہ یہ کیسا نبی تھا اس کا ایک سوسور تھا ایک بڑا آدمی اس کے اپنے شہر کا تھا مکہ میں رہنے والا تھا بلا وجہ اس کو کہتا مجھ میں وہی ہوگی ہے اس کو بھگا دیا وہاں سے وہ تو نیک آدمی تھا نماز پڑھنے والا آدمی تھا آپ کا سوسور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وقت انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کا زفزاہ ان کو ان کے کام سے پہلے یہ شریعت کے خلاف ہے شریعت میں آپ کسی کو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ وہ کل چوری کرے گا وہ اگر اس نے چوری کی تو اس کا کہاتھ کاٹ سکتے ہیں اب اسے آدمی کاٹ سکتے ہیں تو ان کو غصب خلافت کا غصب خلافت کا پہلے سے سزا نہیں دے سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتا ہے کہ ایسے براہین ہمارے سامنے رکھ دیں اپنے حیات میں کہ یہ لوگ امامت کے اہل نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کام بہت سارے کیے ہیں بہت سارے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا شجرہ رضوان میں بیعت لیا بیعت الرضوان میں کہ جان جائے بھی ہم فرار نہیں ہوں گے جنگ میں ٹھیک ہے نا اس کے فوراں بعد بیعت الرضوان کے بعد جو جنگ وہیے جنگ خیبر ہے صحیح حدیث میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا کسی تقاریم میں میرے دیکھ لیے کہ ابو بکر بھی فرار ہو گئے وہاں سے عمر بھی تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اور اللہ نے خبر دی فَمَنْ بَلْ إِنَّ الَّذِينِ يُبَائِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِمْ بَلِ وَمَنْ يَنْكُثُ فَإِنَّمَا فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے آپ کے ساتھ بیعت نہیں ہے اللہ کے ساتھ بیعت ہے جو اس کو توڑ دے گا وہ اس کی اپنی ہلاکت ہے اس کی اپنی شقاوت ہے اور انہوں نے توڑ دی بیعت تو یہ بہت بڑی حجت ہے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایمان صرف ان کے مو پر ہے وقت آ جاتا ہے تو یہ باگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر سکتے ہیں دیکھیں عرب کا جو کلچر تھا اس میں غلاموں کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے مثلا ایک شخص قبیلے کا سردار ہے شریف خاندان سے ہے اس کی ویلیو ہوتی تھی اس کا احترام ہے اس کا پرسٹیج ہے اور ایک غلام ہے کالا ہے اس کی ناک جو اتنی چپتی ناک ہے اس کو کوئی احترام تو نہیں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو عمر کو عثمان کو جتنے صحابت ہیں اپنے وفات سے کچھ دن پہلے ایک غلام ہے اس کا نام ہے عثامہ ابن زید ابن حارثہ سترہ سالہ سترہ سے بھی کم اس کے عمر نکھا ہے سولہ سالہ اس کے عمر ہے ان کا کمانڈر بنایا ہے ان سب کو کہا کہ تم اس کے سپاریس کی اطاعت کرو اور یہاں سے جاؤ مدینے سے نکل جاؤ باگ جاؤ سب کو بولا روم کی طرف اولان کے روم میں کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا روم کے بارڈر پہ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تھا کوئی رپورٹ جتنے جنگ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر انہوں نے سرائع بیجے ہیں اس کی کوئی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ ایک تریٹ ہے وہاں پہ کوئی لشکر جمع ہو رہا حملہ کرنے کے لئے اسی لئے لشکر کو پہ جا جا رہا اور اتنی دور تبوک تک موتہ تک وہ پنت علیس دن کا راستہ ہے وہ بھی گرمی کے حالت میں ان کو ادھر بیجا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ ٹھیک ہے نا اور سب صحابہ نے شکایت بھی کیا یہ کیا 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 کر رہا ہے ایک پندرہ بعض کتاب میں لکھا ہے اسامہ کی وہ عمر چودہ سال تھی اس وقت پندرہ سولہ سترہ جب ان لوگوں کو اس طرح تظلیل کرنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر علیہ وآلہ پاگل نہیں ہے ہر انسان کو اپنے فعل معاشرے میں کس طرح وہ نظر آتا ہے اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے اور بعض لوگ زیادہ اشار ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے مثلا میں آج یہاں پہ اس طرح کا کپڑا پہنوں آج ہوں آپ کے سامنے آپ مجھے کس طرح نگاہ سے دیکھو گے مجھے کچھ اندازہ ہے میں اگر مثلا ٹوپی لگاؤں مجھے لوگ کیسے میرے صاحب درتاؤ کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی آپ ادھر آئیں ابھی میں آپ کو خدا نخصہ آپ کو گالی دوں مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کس نگاہ سے مجھے دیکھیں گے لوگ میری مذہب مت کریں گے کہ ادھر آباد سے ایک آدمی آئے تھا آپ نے اس کو ان کے ساتھ اچھا بات نہیں کیا ایک شخص لشکر کا کمانڈر بناتے ہیں یہ معاشرے میں غلط غلط نگاہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقل العقلہ ہیں نبی نہ بھی ہوتے ہیں دنیای لحاظ سے کہہ دیں چلو نبوت نہیں مانتے ان کو کوئی کافر بھی کہا اتنا تو مانتے ہیں کہ بھئی بہت وائز آدمی ہیں پلٹکی لحاظ سے بہت شرور آدمی ہیں اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو جب آپ ان صحابہ کو ان کا دیکھیں ان سے زیادہ بیزتی کیا ہے اس غلام کو آپ ان کے اوپر اپنے وفات سے کچھ دن پہلے اور کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا اس سے زیادہ بیزتی کیا کرنا کیعنی اگر اگر یہ واقعاً اتنے قریب ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ایڈمنسٹریشن پہ اتنا اتمنان ہے ان کی اخلاق پہ ان کی تقوی پر ان کی ایمان پر ان کی ایویلیٹیز پر لیڈرشپ پہ اتنا اتمنان ہے تو ایک ایسے نوجوان جس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اس طرح نہیں کہ اسامہ ایک اکامپلشٹ کانکرر ہے اسامہ ایک بہت ہی بہادور شجاہ فاتح آدمی ہے شلے عمر کم ہے اس کو جنرل ہے بھئی کوئی بات نہیں اسامہ کچھ بھی نہیں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس کے کوئی کار کر دیگی ہے نہ اس کے بعد اس کی کوئی کار کر دیگی ہے کہ وہ بڑا فاتح آدمی بڑا شجاہ کچھ بھی نہیں ہے اسامہ اسامہ ایک غلام ہے چپٹ اور وہ بدصورت بھی ہے کالہ ہے رات کی طرح کالہ ہو اور یہ عرب جو تھے بنحائید قوم پرس لوگ تھے یہ مسلمان تو ہوئے تھے لیکن وہ آداد تو ان سے نہیں گئے تھے تو اس طرح ان کے بیزتی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگ دیکھ لیں تو بعد میں آجائیں انتے دیکھ لیں کہ ان کے لیڈرشپ پر ان کا کوئی بروسہ نہیں تھا اس طرح ان کو بیزت کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح کے مزید واقعات کہ ان کو کبھی کوئی کبھی کوئی کوئی اہدہ نہیں دیا ابو بکر عمر کو سمجھ میں آئے نہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنتا کوئی بھی شخص آتا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اس کو گود میں لیتے تھے آگوش میں لیتے تھے ان کو رد نہیں کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ بعد میں غیب کے عالم سے مجھے پتا ہے کہ آپ بعد میں مرتد ہو جائیں گے کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے جو بھی شخص آیا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان آجو نماز پڑھو نماز سکاتے ہیں آپ ان کو بل میں نے عرض کیا نا کہ عطایا جو آتے تھے مال غنیمات خمس وغیرہ اپنے اہل بیت کو بکا رکھتے تھے وہی لوگ جو عام مسلمان کو ان کو کل آتے تھے یہ نہیں کہتا تھے بعد میں سے آپ لوگ بہت سارے مرتد ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس طرح کرتے ہیں اپنے علم غیب پر کہ مجھے اللہ کی جانب سے تو علم ہے کہ یہ آدمی بعد میں مرتد ہوگا اس کو برا برطاو کرتے ہیں تو اس طرح ان کی بڑی بدنامی ہوتی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے عیسائی یہودی مشرکے تھے یہ دیکھ یہ آدمی پاگل ہم نے دیکھا فلانی شخص آئے ان کے پاس مسلمان ہوا اس کو قتل کر دیا یا اس کو اس نے کوڑے مارے اس کو بے عزت کر کے شہر سے نکال دیا کہ تو بھئی بعد میں مرتد ہو جائے گا اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے وہ اوکے بھائی مزید کوئی حکم آخری سوال آپ کا اس کے بعد پھر میں نیکس کالر کو لوں گا